نمشکار دوستو پرستت ہے پتی پتنی کے رشتے کو بچانے والی ایک بہتی اچھی کہانی چلی کہانی شروع کرتے ہیں پتی نے پتنی کو کسی بات پر تین تھپڑ جڑ دیئے پتنی نے اس کے جواب میں اپنا سینڈل پتی کی طرف میں کا سینڈل کا ایک سرہ پتی کے سر کو چھوٹا ہوا نکل گیا معاملہ رفع دفع ہو بھی جاتا لیکن پتی نے اسے اپنی توہین سمجھی رشتداروں نے معاملہ اور پیچیدہ بنا دیا نہ صرف پیچیدہ بلکہ سنگین بھی سب رشتداروں نے اسے خاندان کی ناک کٹنا کہا یہ بھی کہا کہ پتی کو سینڈل مانے والی عورت نہ وفادار ہوتی ہے نہ پتی بھرتا اسے گھر میں رکھنا اپنے شریر میں میادی بخار پالتے رہنے جیسا ہے کچھ اور رشتداروں نے یہ بھی پشتاب جاہر کیا کہ ایسی عورتوں کا جھوڑ ہی سماپ تو کر دینا چاہیے بری باتیں چکر بڑھتی بیاج کی طرح بڑھتی ہیں سو دونوں طرف خوب آروپ اچھا لے گئے ایسا لگتا تھا جیسے دونوں پکچوں کے لوگ آروپوں کا والی بول کھیل رہے ہیں لڑکے نے لڑکی کے بارے میں اور لڑکی نے لڑکے کے بارے میں کئی اسودہ جنگ باتیں کہیں مقدمہ درج کرایا گیا پتی نے پتنی کی چرتر ہینتہ کا تو پتنی نے دہیج اتپیڑن کا معاملہ درج کرایا چھے سال تک شادی شدہ جیبن بتانے اور ایک بچی کے ماتا پتا ہونے کے بعد آج دونوں میں طلاق ہو گیا پتی پتنی کے ہاتھ میں طلاق کے کاغلوں کی پرتی تھی دونوں چپ تھے دونوں شانت دونوں نربکار مقدمہ دو سال تک چلا تھا دو سال سے پتنی الگ رہ رہی تھی اور پتی الگ مقدمے کی سنوائی پر دونوں کو آنا ہوتا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی جل اٹھتے تھے دونوں گسے میں تپنے لگتے دونوں میں بدلے کی بھابنا کا آویش ہوتا دونوں کے ساتھ رستدار ہوتے جن کی ہمدردیوں میں جرہ جرہ بس فوٹک پدارت بھی چھپے ہوتے لیکن کچھ مہینے پہلے جب پتی پتنی کوٹ میں داخل ہوتے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر موہوں فیل لیتے جیسے جانبوچ کر ایک اور دوسرے کی اپی اکچھا کر رہے ہوں بکیل اور رستدار دونوں کے ساتھ ہوتے دونوں کو اچھا خاصا سبق سکھایا جاتا کہ انہیں کیا کہنا ہے اور دونوں بہی کہتے کئی بار دونوں کے وقتب بھی بدلنے لگتے تو پھر سمل جاتے انت میں بہی ہوا جو سب چاہتے تھے یعنی طلاق پہلے رستداروں کی فوج ساتھ ہوتی تھی آج تھوڑے سے رستدار ساتھ تھے دونوں طرف کے رستدار بہت خوش تھے بکیل خوش تھے ماتا پتا بھی خوش تھے طلاق شدہ پتنی چپ تھی اور پتی خاموس تھا یہ مہج اتفاق ہی تھا کہ دونوں پکچوں کے رستدار ایک ہی ٹی سٹال پر بیٹھے کولڈ رنکس لیا یہ بھی مہج اتفاق ہی تھا کہ طلاق شدہ پتی پتنی بھی ایک ہی میج پر بیٹھے لکڑے کی بینچ اور بو دونوں کانگریچلیشن آپ جو چاہتے تھے بہی ہوا اس طریقے نے کہا تمہیں بھی بدھائی تم نے بھی تو طلاق دے کر جیت حاصل کی پرش بولا طلاق کیا جیت کا پرتیخ ہوتا ہے اس طریقے نے پوچھا تم بتاؤ پرش کے پوچھنے پر اس طریقے نے جباب نہیں دیا وہ چپچا بیٹی رہی پھر بولی تم نے مجھے چرطرہین کہا تھا اچھا ہوا اب تمہارا چرطرہین اس طریقے سے پیچھا چھوٹا وہ میری گلتی تھی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پرش بولا میں نے بہت مانسک تناؤ جھلا ہے اس طریقے کی آواج سپاڑ تھی نہ دکھ نہ گصہ جانتا ہوں پرش تو اسی اتیار سے اس طریقے پر بار کرتا ہے جو اس طریقے من اور آتما کو لہو لہان کر دیتا ہے تم بہت اچھی ہو مجھے تمہارے بارے میں ایسی گندی بات نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے بہت افسوس ہے پرش نے کہا اس طریقے چپ رہی اس نے ایک بار پرش کو دیکھا کچھ پل چپ رہنے کے بعد پرش نے گہری سانس لی اور کہا تم نے بھی تو مجھے دہیج کا لو بھی کہا تھا گلت کہا تھا پرش کی اور دیکھتی ہوئی اس طریقے بولی اس طریقے کچھ دیر چپ رہی پھر بولی میں کوئی اور آروپ لگاتی لیکن میں نہیں پلاسٹک کے کپ میں چائے آگئی اس طریقے نے چائے اٹھائی چائے جراسی چھلکی گرم چائے اس طریقے ہاتھ پر گھری اس طریقے کی آباز نکلی پرش کے گلے میں اسی چھڑ اوہ کی آباز نکلی اس طریقے نے پرش کو دیکھا پرش تو اس طریقے کو دیکھے جا رہا تھا تمہارا کمر درد کیسا ہے پتی پوچھ پڑا ایسا ہی ہے کبھی بوبران تو کبھی کوم بھی فلیم اس طریقے نے بات ختم کرنی چاہی تمہوں ایکسرسائج بھی تو نہیں کرتی پر اس نے کہا تو اس طریقے کی ہسی ہس دی تمہارے اسطما کی کیا کنڈیشن ہے پھر اٹیک تو نہیں پڑے اس طریقے نے پوچھا اسطما ڈاکٹر سوری نے اسٹرین مینٹل اسٹریس کم کرنے کو کہا ہے پر اس نے جانکاری دی اس طریقے نے پر اس کو دیکھا دیکھتی رہی ایک ٹک جیسے پر اس کے چہرے پر چھپے تناو کو پڑ رہی ہو انہیلر تو لیتے رہتے ہو نا اس طریقے نے پر اس کے چہرے سے نجرے ہٹائیں اور پوچھا ہاں لیتا رہتا ہوں آج لانا یاد نہیں رہا پر اس نے کہا تب ہی آج تمہاری سانس اخڑی اخڑی سی ہے اسطری نے ہمدرد لہجے میں کہا ہاں کچھ اس طرح سے اور کچھ پر اسو کہتے کہتے رو گیا کچھ تو کچھ سوچتا رہا پھر بولا تمہیں چار لاکھ روپیے دینے ہیں اور چھ ہزار روپیے مہینہ بھی ہاں پھر اسطری نے پوچھا بسندرہ میں فلیٹ ہیں تمہیں تو پتا ہے میں اسے تمہارے نام کر دیتا ہوں چار لاکھ روپیے فیلحال میرے پاس نہیں ہیں پر اس نے اپنے من کی بات کہی بسندرہ والے فلیٹ کی قیمت تو بیس لاکھ روپیے ہوگی مجھے صرف چار لاکھ روپیے چاہیے اسطری نے اسپشت کیا بٹیا بڑی ہوگی سو خرچ ہوتے ہیں پر اس نے کہا بو تو تم چھ ہزار روپی مہینہ مجھے دیتے رہوگے اسطری بولی ہاں جرور دوں گا پر اس نے اتر دیا چار لاکھ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو مجھے مت دینا اسطری نے کہا اس کے سور میں پرانے سنبندوں کی گرد تھی پر اس اس کا چہرہ دیکھتا رہا کتنی سہرد ہے اور کتنی سندل لگ رہی تھی سامنے بیٹھی اسطری جو کبھی اس کی پتنی ہوا کرتی تھی اسطری پرس کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کتنا سرل سوہاو کا ہے یہ پرس جو کبھی اس کا پتی ہوا کرتا تھا کتنا پیان کرتا تھا اس سے ایک بار جب وہ گنگا میں اسنان کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے جنجیر چھوٹ گئی پھر پاگلوں کی طرح وہ بچانے چلا آیا تھا اسے خود و تیرنا نہیں آتا تھا لات صاحب کو اور مجھے بچانے کی کوششیں کر رہا تھا کتنا اچھا ہے میں ہی خوٹ نکالتی رہی پرس ایک ٹک اسطری کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کتنا دھیان رکھتی تھی اسٹیم کے لیے پانی اوبال کر جگ میں ڈال دیتی اس کے لیے ہمیشہ انہیلر خرید کر لاتی سرے ٹائڈ ایکیو ہیلر بہت مہگا تھا ہر مہینے کنجوسی کرتی پیسے بچاتی اور ایکیو ہیلر خرید لاتی دوسروں کی بیماری کی کون پربہ کرتا ہے یہ کرتی تھی پربہ کبھی جاہر بھی نہیں ہونے دیتی کتنی سمیدنا تھی اس میں میں اپنی مردانگی کے نشے میں رہا کاش جو میں اس کے ججبے کو سمجھ پاتا دونوں چپ تھے بے حد چپ دنیا بھر کی آوازوں سے مخت ہو کر خاموش دونوں بھیگی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے مجھے ایک بات کہنی ہے پرس کی آواز میں جھجک تھی کہو اس تری نے سجل آنکھوں سے اسے دیکھا ڈرتا ہوں پرس نے کہا ڈرو مت ہو سکتا ہے تمہاری بات میرے من کی بات ہو اس تری نے کہا تم بہت یاد آتی ہو پرس بولا تم بھی اس تری نے کہا میں تمہیں اب بھی پریم کرتا ہوں پرس بولا میں بھی اس تری نے کہا دونوں کی آنکھیں کچھ و زیادہ ہی سجل ہو گئی تھی دونوں کی آواز جذباتی اور چہرے ماسوم کیا ہم دونوں جیون کو نیا موڑ نہیں دے سکتے پرس نے پوچھا کون سا موڑ اس تری نے سوال کیا ہم پھر سے ساتھ ساتھ رہنے لگیں ایک ساتھ پتی پتنی بن کر یہ پیپر اس تری نے پوچھا فار دیتے ہیں اور دونوں نے پیپر فار دیے پھر اس تری نے بھی بہی کیا دونوں اٹھ کھڑے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مسکرائے دونوں پکچھوں کے رسدار حیران و پریشان تھے دونوں پتی پتنی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھر کی طرف بڑھ چلے گھر جو صرف اور صرف پتی پتنی کا تھا دوستو پتی پتنی میں پیار اور تقرار ایک ہی سکے کے دو پہلوں ہیں اور انت میں صرف یہی کہوں گی کہ جرہ سے بات پر کوئی ایسا فیصلہ نہ لیں کہ آپ کو جندگی بھر افسوس ہو دوستو کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب جرور کریں جسے کی ایسی ہی کہانیاں آپ لوگوں کو ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی میں